بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس جولائی اور اکیس جولائی یہ دو دن کے اندر اندر کپاس کے جتنی بھی کاشکار ہیں وہ مکھی اور تیلے کی سپری لازمی کریں کیونکہ ہمارے دیکھنے میں آیا ہے کہ تیلے اور مکھی کا بہت زیادہ اٹیک ہے کپاس پہ تو تیلے اور مکھی کی لازمی سپری کریں تیلے کے لیے آپ نائنٹر پیرم کا سپری کر سکتے ہیں جو صرف پانچ سو سے چھ سو کے خرج میں آپ بھی یہ کر سپری کر سکتے ہیں اندر پیرم ایک ایسا زہر ہے جسے دو تین گھنٹے بھی مل جائیں تو وہ تیلے پر بہترین ریزرڈ دیتا ہے اور دوسری بات مکھی آپ کو بارشوں کے دنوں میں دیکھنے میں تو نہیں نظر آتی لیکن بارش کے فوراں بعد آپ کوشش کریں کہ اندے بچے والی سپری لازمی کر دیں کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بارشوں کے دنوں میں آپ کو مکھی نہیں نظر آ رہی ہوتی لیکن بارشوں کے دو دن بعد مکھی کا بہت زیادہ پریشر بھی ویٹ ہو رہتا ہے تو اس لئے بارش ختم ہوتے ہی آپ اندے بچے کی سپری لازمی کر دیں تو یاد رکھیں گاستکار بھائیو یہ دو دن ہیں یہ آپ نے مس نہیں کرنے بارشوں کے سپیل سے پہلے ہی آپ تیلے اور مکھی کا لازمی سپری کریں تاکہ آپ کو تیلے اور مکھی کا کنٹرور بہتر مل سکے اور بارش کے فوراں بعد بھی آپ نے لازمی اندے بچے کی سپری مکھی کے لیے لازمی کرنی ہے بے شک آپ کو فیلڈ میں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن پھر بھی آپ نے بارش جیسے ہی رکھتی ہے آپ کو وقفہ ملتا ہے آپ اندے بچے کی سپری لازمی کر دیں اس طرح آپ اپنی کپاس کی بہتر منیجمنٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ تیلے کے کون کون سے سپری آپ استعمال کر سکتے ہیں جو کم خرچ کے ساتھ آپ کو بہترین ریزرٹ ہوئی ہے اور بارشوں کا جو یہ سپیل آ رہا ہے اس بارشوں کے بعد ہم نے کپاس کی کیسے منیجمنٹ کرنی ہے اس حوالے سے میں نے پہلے ہی ایک بہترین ویڈیو بنا کر چینل میں اپلوڈ ٹی وی ہے آپ ہو جی اگلو پوائنٹ پر جا کر بارش کے بعد کپاس کی منیجمنٹ کی حوالے سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں وزید میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی لنکھ ضرور دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو جا کے ضرور دیکھئے بارش کے بعد کپاس کی کیسے منیجمنٹ کی جائے آپ اس ویڈیو سے بہتر سیکھ سکتے ہیں ساتھی چاہتے ہیں اجازر اب آپ کو ستیار رکھے اللہ راکھے